حافظہ علیہ السلامات محافظت دونوں طرف سے ہوتی ہے مفعالت آپ نمازوں کی نگرانی کریں دنیا میں آخرت میں نمازیں تیری محافظت کریں گے تیری نگرانی کریں گے دونوں طرف سے سمجھیں حافظہ علیہ السلامات والسلام دلوستان ترقیب آسانے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے سامنے باعدب ہو کر کے یہ کہ خاموش رہ کر کے کھڑے ہو جاؤں وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اس لئے زور سے آمین کہنا بھی مناسب نہیں ہے جائز ہے بلکل بہتر اور افضل یہی ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے رفعیدن بھی اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے یہ بھی نماز کے اندر سکون اور اتمینان مَالِ عَرَقْ مُرَافِ عَيْدِكُمْ قَانَهَ اَزْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاتِ کیا ہو گیا تم گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھیں لاتے ہو اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاتِ یہ مسلم شریف کی روایتیں نماز کے اندر سکون ہونی چاہیے حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم طلبہ کو تو پڑھاتے ہیں دس بارہ دلیلیں جتنے پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہم ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے تھا سفر میں تو حضرت اقدس مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ آپ کی اطلاع کیلئے عرضیں حضرت مولانا ابو کلام آزاد اہل حدیث ہے اور صحیح اہل حدیث تھے لیکن ہمارے اکابرین کا بہت احترام کرتے تھے سمجھے بعض لوگ اس کو زال اور مزل اور سخت قسم کے کلمات اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے کہ حضرت اقدس مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یتیمت البیان جو ان کے کتاب حضرت اقدس نے ان کے اور مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا ہے سمجھے ریمیہ کی نہیں لیکن ہمارے اکابرین اس کے قائل نہیں ہے قتل سمجھے ریمیہ کی عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے آیا سمجھے ہیں ایک بہت بڑا مقام ہے عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ ہی نے مجھے اور آپ کو انگریز سے ازاد کر دیا فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے رازہ اوٹ کی ہے لیکن ترتیب ہم نے ایسی بنائی ہے اگر گورے نے ناک رگڑ رگڑ کر کے گورا اس ملک سے نہیں نکلا تو میرے عبداللہ سندی کے قبر پہ آ کر کے لعنت بھیجنا سمجھے ہیں لوگوں نے بہت کچھ لکھا حضرت اقدس مولانا محمد تخیصہ ابن ابی ان کے خلاف لکھا عبداللہ سندی کی تو پھر مولانا کی جو خبر لوگوں نے لی سمجھ ہریمی ہے کہ نہیں عبداللہ سندی کی یہ کی تفسیر بھی اور آپ کو عجیب بات بتاؤں مولانا احمد علی لہوری رحمتاللہ علیہ عبداللہ سندی کی ستے لے بیٹے ہیں احمد علی لہوری کو جب عارف بلہ کہتے ہیں اس کی تفسیر سے جب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے وہ تفسیر ہے ہی نہیں اس کی نہیں ہے وہ تفسیر ہے عبداللہ سندی کی مولانا احمد علی لہوری رحمتاللہ علیہ نے پڑھا ہے اس کی تفسیر آپ دیکھیں کتنے بہترین قسم کی تفسیر ہیں سمجھے مولانا احمد علی لہوری وغیرے یہ ہے عبداللہ سندھی رحمت اللہ مولانا محمد کی اللہ آپ کا بھلا کہہ رہے تفسیر ہے یہ سعودیہ سے چھپتی ہے مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بھی چھپتا ہے سندھی میں چھپتا ہے آپ تو سندھی نہیں پڑھتے ہم لوگ تو پڑھتے ہیں سمجھے تو مولانا عبداللہ سندھی کو جو منکر حیات عیسیٰ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے نزول کا منکر ہے مولانا اس سے بیزار ہے سمجھے یہ سب مولانا کے کھاتے میں صوفی سرور نے ڈارا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کہہ جاراللہ نے ڈارا مولی موسیٰ جاراللہ نے جو افغانی تھے اس کی اس نے مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ تفسیر عربی میں لکھی جو افغانستان سے کسی زمانے میں چھپی میرے پاس ہوگی جو آج کل کہیں دنیا میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے آیا سمیہ ہے اس لئے اکابرین بڑے لوگ ہیں ایک دوسرے کے وہ کر دیں آیا سمیہ ہے لیکن عبداللہ سندھی بہت بڑی بہت بڑے آدمی ہیں اس طریقہ پر نہیں ہوگا گل کس کی ہو رہی تھی تو حضرت فرماتے ہیں کہ ابو کلام آزاد بھی اسی طرح بڑے آدمی تھے حضرت شیخ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے مولانا مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ کمزوریاں ہیں عملی لیکن ابو کلام آزاد شراب نہیں پیتا اور جب تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں اگر تحریک کامیاب ہو جائیں تو پھر والی ریاست کس کو مقرر کریں گے لوگوں نے شیخ علیہ السلام مولانا مدنی رحمت اللہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے اسلامی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر آزم یا صدر کس کو بنائیں گے والی ریاست اس کی صلاحیت کس میں ہے مولی عبدالباری کو بنائیں گے ایک عبدالباری تھا تو شیخ علیہ السلام مولانا مدنی رحمت اللہ ہنسنے لگے تو آخر کسی نے کہا ابوالکلام آزاد کو فرمائے متعین ہی وہی ہے بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے اہل حدیث تھے لیکن اس قسم کے اہل حدیث نہیں تھے آج کل کے اہل حدیث نہیں ہے اہل حدیث تو اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ ہمارے حکابرین ہیں حضرت عبداللہ درخواستی اہل حدیث ہے مفتیر اللہ آپ کا بھلا کر مولانا رشید گنگو ہی اور علامن ورشاہ کشمیری رئیس المحدثین مولانا سلم اللہ خان صاحب اہل حدیث ہے ہم لوگ اہل حدیث ہیں ہم اہل حدیث نہیں ہیں لیکن صبح سے لے کر شام تک پورا سیاستہ پڑھاتے ہیں سمجھیں حدیث کی بڑی بڑی کتاب میں پڑھاتے ہیں ہم اہل حدیث نہیں ہیں اہل حدیث وہ ہے جو بخاری کا ایک حصہ اور ایک حصہ نہیں بخاری تین جگہوں پر ہے پچاس سال سے وہی پڑھا رہے وہ اہل حدیث بن گئے یہ لوگ اہل حدیث ہیں جو بخاری کی جلد سانی میں کیا ہے کبھی اس نے دیکھی بھی نہیں اس کی شکل ہے سمجھیں ترمیزی کو کبھی بلیستی اب اس نے نکالا بھی نہیں یا اہل حدیث ہے اس طریقے بر حدیث کا ترجمہ بھی غلط کریں آپ کو مسئلہ سمجھیں ہے یہ اہل حدیث نہیں اہل حدیث تو بابا عبداللہ درخواستی ہے سمجھیں جو حدیثوں کے حافظ تھے اللہ عنہ ورشاہ کشمیری ہیں یہ ہمارے کبھیرین ہیں حضرت اہل حدیث تھے واقعیتاً نہ اہل حدیث تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن کے لائن لکھا کہ سفر میں میں نے دیکھا مولانا ابوالکلام آزاد نوافل میں رفعیہ دین کرتا ہے اور فرائض میں نہیں کرتا میں نے کہا حضرت یہ تو ایک الگ چیز ہے کچھ لوگ رفعیہ دین کرتے تمام نمازوں میں کرتے کچھ نہیں کرتے تمام میں نہیں کرتے آپ فرائض میں نہیں کرتے نوافل میں کرتے تو ہنسنے لگے کہنے لگے مناظر حسن تمہارا استاد بہت بڑا محدث ہے انور شاہ کشمیری لیکن یہ وہ توجی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انور شاہ نے بھی نہیں بتائیے تو حضرت اگر مولانا مناظر حسن گلائن رحمت اللہ فرمائے حضرت واقعیتاً یہ توجی تو آپ بتائیں اس کی حکمت کیا فرمایا کہ نوافل گدے پر سوالوں کر کے نفل پڑو گدے کیا رخ چاہے لانڈی کی طرف ہو یا افغانی کی طرف ہو لیکن آپ گدے پر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں فرائض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے فرائض کے اندر سکون اور اتمینان زیادہ چاہیے نفل کا دائرہ وسیع ہے اس لئے اس میں رفعیدین کرتے ہیں اور میں فرض میں نہیں کرتا رفعیدین والی روایت پر بھی میرا عمل ہے اور تر کے رفعیدین پر بھی میرا عمل ہے وَقُومُوا لِلَّهِ خَانِتِينَ سَاکِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو فَسَلُوا رِجَالًا اور رُقْمَانًا کھڑے ہو کر کے بخاری میں آپ پڑھیں گے یہ لمبا مسئلہ یہاں رجال کا معنی چلتے ہوئی نہیں ہے رجال راجل کی جمع پیدل چلتے ہوئی نہیں رجالن فَإِنْ خِفْتُمْ ہاں بعض استرار کی صورتیں ہیں تو پھر یہ کی چلتے ہوئی بھی نماز امام عبودعو نے اس پر ترجمہ تلباب قائم کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو فَسَلُوا رِجَالًا کھڑے ہو کر کے اور رُقْبَانًا یہ سواری پر مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں